اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویورز آجہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی اے سی تاؤزنڈ پلس کے حوالے سے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس چیزوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس سے مصطفیت ہو سکیں تو ویورز اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب بات کرتے ہیں سی اے سی تاؤزنڈ پلس کے حوالے سے سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس کو جی ایس کے جو ہے وہ مینی فکچر کرتی ہے اور اگر اس کی فارمولیشن کی اب بات کرتے ہیں ہم تو اس کے اندر کیلشیم لیکٹیٹ گلکونیڈ جو ہے وہ ون تھاؤزنڈ میلی گرام اور کیلشیم کاربونیڈ جو ہے وہ 327 میلی گرام ویٹامن سی یعنی اسکاربک ایسٹ جو ہے یہ 500 میلی گرام اور ویٹامن ڈی 3 جو ہے اس کے اندر 4 میلی گرام جو ایکول ہے 400 انٹرنیشنل یونٹ اور اس کے بعد اس میں ویٹامن بی 6 جو ہے یہ 10 میلی گرام پایا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفیٹس کی تو اس کے بینیفیٹس جو کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیلشیم ہماری ہڈیوں کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں آپ کی باڈی میں پین رہتا ہے یا آپ کو کمر کے جو مورے ہیں ان کی پرابلم ہے یا آپ کے گٹنوں میں پین ہے یا آپ کی ہڈیوں کی جو بھی مسائل ہیں جیسے اگر آپ کے دانت کمزور ہیں دانت بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں یا بچوں میں دانت جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں دانتوں کے کنارے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس میں ہے وہ سوری ویٹامن سی ہے یعنی اسکاربک ایسرڈ تو اس کی جب بات کریں تو یہ ہماری باڈی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی یہ ہماری باڈی میں آٹو ایمیون سسٹم جو ہے مدافت نظام جو ہے یعنی قوت مدافت کو جو بیماریوں سے ہمیں محفوظ کرتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ اس کو بہتر کرتا ہے تو اگر جو سیزنلی بیماریاں ہیں یا جیسے وائرل ڈیز ہیں یا کچھ بکٹیریل انفیکشنز ہیں یا ایسے ہی موسمی طور پر جو بھی نزلہ زکام بخار وغیرہ جو بھی امراض پیدا ہوتے ہیں جو ہماری باڈی آٹو ایمیون سسٹم کے کمزور ہونے کے وعیے سے جو حملہ آور ہوتے ہیں ان سے یہ بہت زیادہ ہمیں محفوظ کرتا ہے اس کے بعد بیماری کے بعد جو ویکنس ہے بیماری کے بعد ہماری باڈی کو جو ہے بہتر کرنے کے لئے ایمیون کرنے کے لئے بھی یہ بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے تو اگر آپ کے مسوڑے خراب ہیں جیسے مسوڑوں سے خون آتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی تھری کی تو وائٹامن ڈی تھری جو ہے یہ کیلشیم کو آپ کی باڈی میں ابدار ہونے کے لئے یعنی کیلشیم کو جو ہے آپ کے بدن بنانے کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر اس کی مقدار باڈی میں کم ہوتی ہے تو آپ کو کیلشیم لینے کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا تو کیلشیم آپ کے جسم کا حصہ بنے تو اس کے لئے وائٹامن ڈی تھری جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بھی ہڈیوں کی گروتھ اور ہڈیوں کو جو ہے مضبوط کرنے میں ان کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے تو اس کے بعد لاسٹ میں اگر بات کرتے ہیں اس کے اندر جو وائٹامن بی سکس ہے یہ ہماری باڈی کے تمام تر جو مسلز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ہمارے جو مسلز میں کھچاؤ ہوتا ہے یا جو ہم سٹریس میں ہوتے ہیں ذنی تناؤ ہوتا ہے اس کو یہ کم کرتا ہے تو اس کی اب ڈوز کی بات کریں تو یہ سات سال سے مطلب بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں تو یہ آپ کی کڈنی میں کڈنی میں سٹون پیدا کر سکتا ہے تو کڈنی میں نہیں کیدنی میں سٹون کیونکہ اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے تو جب ہمارے کڈنی اس کو فیلٹر کرتے ہیں ایکسٹرا جو کیلشیم ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو وہ کیلشیم جو ہے وہ ہماری کیڈنی کے اندر فیلٹریشن کے دوران جو ہے یہ سٹون بننے کا باعث بن سکتا ہے تو اس لیے اس کا بیجہ استعمال ہرگز نہ کریں ہمیشہ ہر میڈیسن آپ نے ڈاکٹر اور مالج کے مشرق مطابق استعمال کریں تینک یو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں لائک کریں اور آپ مجھے اس کے متعلق کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ